جو چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہیں ان میں سے ایک اچھی صحبت سے دور آنا بھی ہے جب ہم دور رہتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں اور جب گناہ ہوتے ہیں تو ایمان کمزور ہوتا ہے پر ایک سمپل اگر آپ اللہ کی گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ذہن میں کتی دفعہ خیال آئے گا گناہ کرنے کا بہت کم آپ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں بلکل نہیں سوچیں گے بلکہ آپ جنت کے بارے میں سوچیں گے سہان اللہ لیکن جیسے آپ گھر واپس جائیں آپ فیس بک یوز کریں یوٹیوب دیکھیں ایکس باکس کھیل رہے ہیں پب جی کھیل رہے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں انجوئی کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو آپ اس تھی سے ہٹتے جاتے ہو شیطان آتا ہے اور شیطان آپ کو مزید جو ہے بہکاتا ہے آپ جتنا اس صحبت سے دور رہیں گے جس سے ایمان بڑھتا ہے تو اتنے ہی آپ کو مزور ہوتے جائیں گے سو اسی وجہ سے جب اسلام شروع ہوا اس کے سو دو سو سال بعد تب بھی اس وقت کے علماء نے یہ کہا کہ ہجرہ لازمی کرو آپ سوچیں کیوں انہوں نے کہا کہ یہ تم پر فرض آئے کہ تم ہجرت کرو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر مسلمان ایک اسلامی انوائرمنٹ سے بہت دیر تک دور رہا نا تو وہ اپنے ایمان کھو دیں گے لیکن بدقسمتی سے سوائے حرمین کے خانقابہ کے بہت کم ایسی اسلامی جگہ ہیں جہاں پر آپ فیل کرو کہ آپ کا ایمان بڑھا ہو سو اگر آپ کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ ہجرت کر سکیں تو آپ خود سے جہاں پر ہوتے ہو وہاں پر ایسا انوائرمنٹ بناتے ہو سو اگر ایسی جگہ نہیں جہاں آپ ہجرت کر سکیں یہ آپ کو کیے کہ کیار بھائی جن بات سنیں آپ کچھ ہے جو اسلامی علاقے ہیں وہاں پر آنا چاہیے تو اگلہ یہ کہہ کہ بھائی جن بتائیں کہاں پر ایسا ہے اگر ایسا نہیں ہے یا اگر آپ کو ایک خالہ نظر آ رہی ہے تو آپ کو چاہے کہ آپ خود سے پہل کریں اور اس طرح کا ماحول بنائیں اور یہی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ جب وہ مدینہ آ گئے لیکن اب ہمیں کہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے گھروں میں بھی ایسا ماحول بنانا چاہیے اللہ اگر آپ گھر میں کم از کم دن میں ایک دفعہ کوئی علم کا حلقہ نہیں ہو رہا تو آپ کا گھر مرد ہے اگر آپ دن میں ایک دفعہ کم از کم رات کو یا صبح صبح ویرے جب اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھیں جس میں آپ کچھ آیتیں قرآن کے پڑھیں یا کچھ احادیثیں پڑھیں جس میں آپ ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلائیں تقویے کی تلقین کریں اگر خامن کام پر جا رہا ہے اور اس کی بیوی اس کو تقویے کے بارے میں نہیں عادل آرہی تو کیا فائدہ یا ایسا یہ ہے کہ بس قبر کھو دیں اور اس گھر کو وہیں پہ دفنا دیں اور اس چیز کو لازمی بنائیں کہ کم از کم اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بنائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو آپ نے سبحان اللہ وہ حدیث پہ سنی ہو گیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صورت پہ رحم فرمائے جو رات کو نماز کے لئے اٹھتی ہے اور وہ اپنے خوان کو بھی اٹھاتی ہے اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو کیا کرتی ہے وہ اس کو اور بارڈی نہیں آگے پھینکتی پانی کی بلکہ وہ پانی کے آرام سے چھٹی اس کی موہ پہ مارتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ آپ اٹھیں اور اپنے بیوی کے لئے دو مانگیں کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت ایک اور یہ اس کا دوسرا جو بھی ہے کہ اگر آدمی اٹھتا ہے نماز کے لئے اور اگر وہ نہیں اٹھتی تو تو اگر وہ نہیں اٹھتی تو وہ اس کی چادر نہیں کھینچ لیا تھا بلکہ جو ہے پانی کے آرام سے چھٹے مارتے تھا تاکہ اٹھ جائے اس طرح جو ہے وہ ایک گھرے لئے ماہول ہونا چاہیے اور ہمیں یہ خود کے لئے اور اپنی اولاد کے لئے کر لئے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ ہفتے میں ایک دن ان کو کہیں چھوڑائیں گے تو سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے ذریعے یا آپ ان کو چھوڑ دیں گے آپ اپنے کام پہ لگ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا ہوتا ہے کیا ہے وہ آپ کو فالو کرتے ہیں تو ہی سوچیں گے ایسے جب میں بڑھا ہوں گا تو میں بھی ایسے اپنے بچوں کو چھوڑوں گا اور اپنا کام کروں گا نہیں ہم نے یہ چیز اپنے بچوں کے دل میں ڈا دی کیونکہ بچے جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں خاص کر اپنے بڑھوں گا اور یہ فطرت ہی ہے آپ جو بھی کریں گے وہ فورمس اس کو کوپی کریں گے